موسیقی سوشانت کے مرڈر نہیں آتما ہتیا کا ذکر ہے اور سوتروں کے مطابق ایمز کی ریپورٹ میں سوشانت کی ہتیا اور زہر والی تھیوری کو سرے سے خارج کر دیا گیا ہے اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد ان لوگوں کی بولتی بند ہو گئی ہے جو پسلے 112 دنوں سے ہر روز سوشانت کیس کو سنسنی بنانے کے لیے نئی نئی تھیوری پیش کر رہے تھے اسی لیے تالٹھوک کے دیش کے سوال آج کیا ہیں سوشانت کا سچ سامنے آیا سوشانت کی موت پر تھیوری گینگ اب چپ کیوں ہیں کیا انہیں یہ ریپورٹ قبول ہے میڈیا کی ایک حصے نے جس طرح سے منوار کہانیاں بنائی کیا ان منوار کہانیوں پر اب اس ریپورٹ کے بعد فل سٹوپ لگے گا سوشانت کی آتما ہتیا کو کس نے ہتیاں بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی سوشانت سنگراج پودھ پر جھوٹ سے آخر فائدہ کسے ہوا ہے چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایکٹر اور سنگر آرون بکشی جھوٹ رہے ہیں ساتھی ایکٹر اور لائر کانے کا ساداند ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ شہزاد پونہ والا پولٹیکل انیلیس ہمارے ساتھ ہیں اجوال نکم ہمارے ساتھ ہیں سینئر لائر اور مانوی تنیجہ بھی ہمارے ساتھ جھوٹ رہی ہیں سب سے پہلے شہزاد ہر روز ایک نئی تھیوری ہر روز موت پر سنسنی بنانے کی کوشش کی گئی آج اس تھیوری گینگ کی بولتی بند ہو گئی ہے دیکھیں ایسا ہے وشال جی اس دیش میں ایسا بھی میڈیا ہے جو جہاں پر ریپ نہیں ہوتا وہاں پر ریپ بھی بتاتا ہے تو دیکھیں میڈیا کیا کرتا ہے یا کچھ سیکشن آف میڈیا کیا کرتا ہے اس سے مہتپونڈ بات یہ ہے کہ پریوار کا ایک آروب تھا کہ دھیرے دھیرے پوائزن دے کر میرے بیٹے کو مالا گیا اب ایمز کی ایک بات جو آئی ہے اس کو کچھ سیکشن ہائلائٹ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہاتھ رس میں ایفسل کو ریجیکٹ کرتے ہیں بہرال سشانت کے جو فانز ہیں ان کی طرف سے میں بس ایک ہی بات ریکھنا چاہوں گا کہ سی بی آئی جو انتم جانچ کر کے دے گی اس پر ہی پہلے دن سے سارے ذمہ دار لوگ کہہ رہے تھے کہ سی بی آئی کو ایک نشکرش پر پہنچنے دیجئے ہاں کئی لوگوں نے آ کر اس میں کچھ میڈیا کے لوگوں نے اور کچھ راجنیتک لوگوں نے اپنی روٹیاں بٹوری سیکھی اور وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہر سشانت کا فان اس کو کنڈم کرنا چاہے گا اور میں بھی اس میں جڑتا ہوں ان لوگوں کو کنڈم کرنے کے لیے جس نے سشانت کی موت کو دراصل اپنا ہتیار بنایا پر میں یہ بھی کہوں گا کہ پریمیچور سیلیبریشن کسی بھی چیز کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑی لابی ہے جو پریمیچور لی سیلیبریشن بھی کر رہی ہے انہوں نے پیسٹ دن تک کچھ کیا بھی نہیں تھا اور وہ چاہتے یہی تھے کہ جو اصلیت میں گنے گار ہے سشانت کے وہ ہر طریقے سے بچ جائے تو ان کو بھی سیلیبریشن نہیں کرنا چاہیے آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے لگاتار سشانت کی موت پر جو باقی بڑے بڑے سوال کھڑے ہو رہے تھے جو ڈرگ سکینڈل نکلا جس کے اوپر بہت ساری کاروائیاں ہوئی ہے اس میں لگاتار سشانت کو پاگل بائی پولر یہ ساری چیزیں بولنے کا گناہ کیا ان لوگوں کی طرف ہے اجول نکم کیا وہ روز جو نئی تھیوریاں پیش کی جا رہی تھی موت کو سنسنی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کیا اس ریپورٹ نے ان منوں اور کہانیوں کو تھامنے کا کام کیا ہے ویشال جی سب سے تو پہلے میں جی نیوز کا ابھی نندن کیوں کیونکہ ابھی نندن اس لیے کہ پہلے بھی جی نیوز نے ایک سٹینڈ لیا تھا یہ حتیہ کا تھا یہ معاملہ پورا حتیہ ہے ایسا جی نیوز کا بھی ماننا تھا لیکن ایمز کے ڈاکٹر کے ریپورٹ کے آنے کے بعد سر معافی کے ساتھ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ریپورٹ کیا آتی ہے معافی کے ساتھ آپ کو روکا میں نے اپنی بات پوری کیجئے صحیح بات ہے جی نیوز نے بھی ایمز کے ریپورٹ کے آنے کے بعد دوسرا پکش بھی ویورز کے درشوں کے لئے سامنے رکھا اس لیے میں نے آپ کا عابی نندر کرتا ہوں دیکھئے میں یہ پورے معاملے کو قانون کے ودیارتی کے ہیلسیت سے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ پورا معاملہ ہے یہ سرکمچنچل سبوت پر آدھاری تھے جو سشان کے پتاشری نے جو ایف آئر درش کی تھی پٹنا میں اس میں انہوں نے ساف کرتا کہ سشان کو جہر دلا کے مارا گیا ہے اور اسی لیے سی بی آئی ابھی تحقیقات کر رہی ہے لیکن ایمز ڈاکٹر نے جو سشان کے انٹرنل آرگن میں کوئی ایسا پوزن نہیں پایا اس لیے وہ ان کی آروب وہ کھاری ہوتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیکل ایمز ڈاکٹر کا جو اپینین ہے یہ صرف اپینین ہے یہ اگر جانچ ایجنسیوں ابھی دیکھئے سی بی آئی نے کیا جانچ ایجنسیوں میں پایا ہمیں پتا نہیں ہے لیکن یہ پورا معاملہ سرکمدرچل ثبوت پر آدھار پر ہو اگر سی بی آئی کو اگر ایسا کوئی تھوست ثبوت ملے کہ یہ آتمتیا نہیں تو یہ آتمتیا کے لئے پریریت کیا گیا ہے یا ہتیا کہا ہے اگر ایسا کوئی ثبوت آتا ہے تو شاید سی بی آئی یہ ایمز ڈاکٹر کا ریپورٹ بھی ٹھکرا سکتی ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اندیرا گانڈی کے مرڈر ٹرائل میں جب سپریم کورٹ کے سامنے کہ اندیرا گانڈی کا پوسٹ مارٹم کا ریپورٹ نہیں آیا تھا تب رو پی کے طرف سے دلیل پیش کی گئی تھی کہ اندیرا جی کا مرتیو یہ ان کے باڈی گارڈ کی بولیٹس سے یعنی ریوالور سے بولیٹس سے ہوا ہے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہو یا میڈیکل ایکسپرٹ اوپینین ہو یہ صرف اوپینین ہے یہ ثبوت نہیں پایا جاتا یہ کورٹورٹیو مٹر لگتا ہے اس لیے ابھی سی بی آئے کے جاس میں کیا پایا جاتا اس کو مہت ہوئے دوسرا مدہ جو سوشان کی پتاشتی کی فیدیات درش کی اور ہتیا کی نہیں ہے تو انہوں نے آتمتیا کی کیونکہ ان کو اس پرکار آتمتیا کرنے کو اتسائید کیا اب سی بی آئے یہ بھی دھوننا ہے کیا سچ مچ یہ آتمتیا کے لیے ان کو اتسائید کیا گیا پریوید کیا گیا ہے کیا نہیں سی بی آئے ہو کیا سب ات ملے جو چودہ جون کی گھٹنا ہوئی چودہ جون کی گھٹنے کی جو فلات میں موجود تھے انہوں نے کیا دیکھا کیا پایا یہ جب تک جاس پوری ترے سے باہر نہیں آتے تب تب کوئی نرنے نیک پر اس ریپورٹ کو لے کر جانکاری کیا اس ریپورٹ میں ہے کیا کیا اس ریپورٹ کے آنے کے بعد سارے سوالوں کے جواب مل گئے یہ سمجھنے کے لئے ممبئی سے ہمارے سا یوگی انکر بھی ہمارے سا جڑ گئے انکر کیا سارے ساتھ سامنے آ گئے یا پھر اب بھی کوئی راز ایسا ہے جس پر سے پردہ اٹھنا باقی ہے دیکھیں سچ کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے اس پوری کیس کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس کیس کی کوریس کو اگر آپ دیکھیں گے تو شروعات سے لے کر ابھی تک صرف چیخنے چلانی کے علاوہ جو باقی جو چینلز لگاتار ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایجنڈا جس طریقے سے جھوٹ کا پیڈل کیا جا رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہوا ہے ایمز کی سپورٹ نے میں آپ کو شروعات سے لگے جلوں گا میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے مشال جس میں میں شروعات سے لگے ابھی تک اس پوری کیس کو جب کورج کر رہا ہوں تو مجھے پتا جل رہا ہے لگاتار کہاں کہاں کس کس سٹیج پہ ایک پورا کا پورا جھوٹ پیڈل کیا جاتا رہا ہے آپ کو شروعات سے لگے چلوں گا جب آدتی تھاکرے جو کہ ادھر تھاکرے کے بیٹے ہیں مہاراش میں منتری ہیں اور جو ڈینو موریاں ہیں سورج پنچولی ہیں ان تمام لوگوں کا سوشان جنگ راشپوت کے گھر پر جا کر ایک پارٹی میں نام سامنے آ رہا تھا کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس طرح کی خبر چلائی تھی پوچھنے ان لوگوں کو دیشہ سالیان جو تھی اس کے گھر پر پارٹی کرتا ہوا بتایا گیا تھا اور جبکہ یہ خبر پوری طرح بے بنیاد تھی یہاں تک کہ کئی بڑے راجنیتک نام بھی لگاتار اس طرح کے دعوے کرتے رہے کہ اس پارٹی کے اندر کئی بڑے اس طرح کے لوگ تھے اس کے علاوہ ایک پوری لسٹ ہے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا عرباز خان کا نام سامنے آیا تھا کہ سی بی آئی ان سے سیدھے یہی انکر میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر روز ایک الگ تھیوری پیش کی گئی ہر روز کچھ لوگوں کا اس میں نام ڈالنے کی کوشش کی گئی تب ہی ہم سوال اٹھا رہے کنی کا سادانند ایک بہت بڑا سیکشن ایسا ہے جس نے پرامانک ریپورٹ نہیں بلکہ پبلیسٹی سکنٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی ہر روز ایک نہیں تھی اور یہ پیش کی اور کوشش کی گئی کہ اسے سنسنی بنایا جائے سچ کا انتظار نہیں کیا بلکل آپ نیپوٹیزم سے لے کے نیپوٹیزم سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ لوگ اس طرح کی الگ الگ آوازیں اٹھا رہے تھے اور الگ الگ دشا میں لے کے جا رہے تھے اس کیس کو اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی جیسے نکم صاحب نے کہا کہ یہ سی بی آئی کی جو ایمز کی جو ریپورٹ ہے یہ ان کا اوپینین ہے اور یہ سی بی آئی جب جانچ کرے گی تو میں ہنڈر پسنٹ یہ کہہ سکتی ہوں کہ سشان سنگھ راجپود was suffering from bipolar because ان کی بہنوں کو بھی پتا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اور اس کے وجہ سے لوگ داؤن میں جو ان کے اوپر مانسک تناب ہے جو بھی ڈپریشن کا ان کے اوپر جو پرباہ پڑا اس سے انہوں نے suicide commit کیا ہے اس بیچ میں یہ سب کیا ہوا کہ جو میڈیا ٹرائل ہے وہ کبھی بھی فائدے من نہیں ہوتی ہے آج میڈیا ٹرائل پورے سشان سنگھ راجپود اور ان کے پریوار کے خلاف جا رہی ہے جو کہ بہت دکھت بات ہے کیونکہ اس میڈیا ٹرائل کے ذریعے یہ بھی پتا چل گیا لوگوں کو کہ سشان ڈرگ لیتے تھے سشان بائپولر تھے سشان کو دیپریشن تھا اور یہ سب چیزیں جو انفاری انٹی بھی کر رہی ہے اس کے ذریعے بھی پڑا چل رہا ہے تو اب کوٹ میں جائیں گے جب تو یہ سب باتیں کوٹ بھی اس کو نظر میں رکھیں گے کہ یہ سب باتیں جو آئیں ہیں جو ریا کے خلاف جو انہوں نے کیس درج کیا ہے اور ایک بہنوں نے جو جھوٹ بولا کہ ان کو نہیں پتا تھا جو اپنا عویقار سنگ جی بہر بہر پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ ساری چیزیں وہ سب بہت سینئر لائر ہے ہمارے ساتھ وہ بتائیں گے آپ کو کہ میڈیا ٹرائل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نیگٹی بھی ہوتا ہے اور یہ سب بہت سارے مددے امپورٹن مددے بھول کر ہم لوگ اس کیس کے پیچھے لگے تھے ہم سب چاہتے ہیں کہ جسٹس ملے ہم سب چاہتے ہیں کہ اس میں پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ چلہ چلہ کے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں لوگوں کا نام لے رہے ہیں ارے آپ لوگوں کو مطلب سوڈو نیم سے بلا رہے ہیں اگر آپ کی اتنی ہمت ہے اور آپ کی سپس ثبوت اتنا پکتا ہے تو آپ نام لیجئے نا ان کا یہ سب یہ یہ ہرکانے والی اور یہ ہیکڑی والی باتیں یہ بہت خراب ہے اور میڈیا کو اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے شہزاد وشال 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 نہیں وشال جی اگر آپ میری آواز اونر کریں گے تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ویکٹی ہے نہیں کیول مہاراستہ کی سرکار کو بچانے کے لیے ایک سیکنڈ مہاراستہ کی شاڑی انویسٹیگیشن تو ہوئی ہے یہ تو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے تو بس اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور بولی ووڈ میں جو ڈرگز اور نیپورٹیزم چل رہا ہے اس کا تو پروف پہلے سے ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے سشانت کو ڈرگی اور بائی پولر بولنا سی بے کا نشکرشہ ندیجی اس کے بعد یہ سب سشانت کی جو چریترہ رن ہے آج ہم لوگ کوئی اور مدی پر بات کر رہے ہیں کیا سشانت کے مامنے کو ملک کیا گیا اس پر بات کر رہے ہیں سشانت کے چریترہ رنڈ کے لیے نہیں بولایا آپ کو کونی کا جی پلیز آپ یہاں پر بیٹھ کریں کیسے ویکٹی کا چریترہ رنڈ نہ کریں اور میں اس پر آپ پتنی درج کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا سٹیک ہو سکتا ہے ہمارا اس کا سرکار میں ہو سکتا ہے آپ کا سٹیک ہے کہ آپ کا ایک اجنڈا ہے پر آپ سشانت کو اس طریقے سے بے عزت نہیں کریں گی نا میں سی بی آر دے گا نا سی بی آر بتا ہے کہ آپ کی اپنی پیشنٹ مینٹل ہیلت کا جو ایشو ہم کو اڈریس کرنا چاہیتا اس کو ہم نے کئی سائد سیکھ کر دیا and we have done a disservice to that مادم مینٹل ہیلت تولے پریکٹیشنرز آکر بائی پولر کوئی ہے یا نہیں ہے اس کی رپورٹ نہیں دیتے ہو کیمرے پر جیسے کہ پترکار کو دیا تھا اجنڈا تو ہاتھ رس میں بھی چل رہا ہے اجنڈا تو ہاتھ رس میں بھی چل رہا ہے ریپ کے نام پر مددے سے نہیں بھٹکتے مددے سے نہیں بھٹکتے شہزاد اور کنے کا آپ کے پاس آنگا ارون بکشی لیکن اس مددے کو سنسنی بنا کر پیش کرنے میں اور ان سوداغروں کا حساب کب ہوگا جنہوں نے جھوٹ پھیلایا جنہوں نے جھوٹ پھیلایا یہ منوہر کہانیاں سنائی گئی ہر روز ایک نئی تھیوری پیش کی گئی مشال جی چار مہینے سے چار مہینے سے پورے ہندوستان کو انہوں نے تل دیا ہے it is sensationalism sensationalism اپنی اپنی چینل کے لیے ٹی آر پی کے لیے ٹی آر پی آج کل ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جو کی کلیوگ سے گھنگھور کلیوگ کی طرف لے کے جا رہی ہے آپ دیکھئے جو فیصلہ ہوگا سی بی آئی کرے گی تین چار جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر لگے ہیں لوگ اور اس کے بعد میں ایک جو راستہ نکلا ہے وہ ڈرنگز کی طرف نکلا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے ہر ایک چینل جو ہے وہ اپنی دلیل پیش کرتی ہے ڈرامٹائز کرتی ہے اور دیکھئے یہ ٹی آر پی کے چکر میں یہ ٹی آر پی کے چکر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کریکٹر اسیسنیشن ہو رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کا کریکٹر اسیسنیشن ہوا ہے جھوٹ بکرا ہے ٹوٹلی جھوٹ بکرا ہے سرکاریں جو ہیں وہ اپنا جھوٹ بیچ رہی ہے ستر دن تباہ کر دیئے ٹوٹل تباہ کر دیئے جس میں کی قانون اور جو ثبوت ہے وہ نکلنے چاہیے تھے ایک دھاک کے تین پاتھ رہے گیا بیک ٹو سکوئر ون اور ایک ایک نکلی ہے ان کی مسٹر گپتہ کی جو سٹیٹمنٹ نکلی ہے اس میں تو ایسا لگا کہ جیسے ایک انڈویجویل بول رہا ہے اورگنائزیشن نہیں بول رہی ہے ایمز نہیں بول رہی ہے لیکن اس سے پورا جو ٹیکسٹر ہے ہر ایک ہر ایک چینل کی اوپر وہ بالکل بدل گیا ہے یہ سینسیشنلیزم سر یہ بکرہ ہے سینسیشنلیزم اور جب جھوٹ بکتا ہے تو اس وقت صرف جھوٹ بکتا ہے سر آج کال جھوٹ ہی بکرہ ہے لیکن صرف یہ جھوٹ بکا ہے یا اس جھوٹ کو بیچا گیا اس کے لئے پلان کیا گیا اس کے لئے فیوریاں پیش کی گئی رینوں کا اثرانی کسے فائدہ ہوا جھوٹ پھیلا گیا نہیں جھوٹ سے تو پورے دیش کو نقصان ہو رہا ہے اور جہاں تک کوئی بھی انڈیجویل یا کوئی بھی اورگنیزیشن اگر سمجھتی ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک نیک دن تو ضرور سامنے آئے گا کیونکہ ہماری انڈیا کا جو سسٹم ہے جو کوٹ سسٹم ہے جو الگ الگ اورگنیزیشنز ہیں وہ ابھی اتنے بے وکوف نہیں ہیں ان کو ابھی سچ سمجھ میں آتا ہے اور جہاں تک سوال اکتا ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ چینلز میں جتنا بھی ڈسکیشنز یا آرگومنٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کے ڈسکیشن سے ہی ان کے واانی سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا کنوکشن کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جہاں تک سوال ہے سب سے امپورٹنڈ کہ آپ کے پاس ایکچوال پروف کیا ہے سی بی آئی وی آر ویٹنگ فورد سی بی آئی رپورٹس وی آر ویٹنگ فورد وی آر ویٹنگ فورد یہ اتنے بڑے بڑے اورگنیزیشنز ہیں جس کے اوپر ہم کو ایک پورا ٹرسٹ رکھنا چاہیے اگر ہم کیونکہ یہ ہمارے دوارا ہی چنی گئی چیزیں ہیں اگر ہم ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے اوپر ہی ٹرسٹ نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری دوارا ہی چنا گیا ہے تو جو یہ آپ ایک سوال اٹھا ہے چیخنے جلانے کا جو کہ میں سن رہی ہوں اپنے اسی ڈسکیشن میں تو جہاں تک ہے دیکھیں اگر آپ کے ہمین میں آپ کے ہارٹ میں کنوکشن ہے تو وہ ضرور آپ کے آواز میں آپ کی باریں سنائے دے گا اور جہاں تک یہ ابھی کوشش کی جانے کہ ہر چیز کو ہے نہ تھوپنے کی کہ فورسفلی کہ ہاں this is the right thing this is the right use so I think کہ وہ چیزیں بہت جلدی دھوڑ میں لوں جائیں گے کیونکہ جو سچ ہے وہ basically no doubt ہم کو اس کے بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا امرت منتھن ہے یہ منتھن اس میں سے wish ایک طرف ہوگا اور امرت ایک طرف ہوگا لیکن یہ وانی جو ہے میرے کو لگتا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے use کریں that is more important اس کو تھوپنے کی کوشش نہیں کریں اس کو لوگوں کو اس وانی سے دبانے کی کوشش نہیں ٹھیک ہے دبانے کی کوشش نہیں ہو چی لیکن مانوی 112 دن تک ہر روز ایک نئی تھیوری ایک نئے شخص کا نام اس کیس میں گھسیٹا جانا اس رپورٹ کے بعد کیا ان تمام لوگوں کے مو پر تالہ لگ گیا دیکھیں میں تو ابھی بھی بولنا چاہتی ہوں اور جیسے کونکہ جی نے بولا میں ان کو پوچھنا چاہتی ہوں اور میں اس کو جواب دے رہی ہوں کہ it is still early to say اتنی جلدبازی ہم کیوں کر رہے ہیں cb.i.i کی کوئی official statement نہیں آئی ہے ہم سے سوتروں کے حساب سے کیوں ایک conclusion پہ آ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وصرا رپورٹ کیونکہ it failed اگر وہ آتما حطے ہے تو آتما حطے کے لئے کسی نے اکسایا کس نے اکسایا یہ بھی investigate ہے لیکن اس وقت ہم یہ کہ ہے کہ یہ سو سائیڈ ہے ابھی سی بی آئی کی کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں آئی اور آپ سو سائیڈ پر کیسے پہنچ گئے سیدھا آپ کو پہلے ویٹ کرنا ہے ایک سٹیٹمنٹ کے لیے اور میں یہ مولنا چاہتی ہوں جو یہ پی آر ایجنسیز ہے اور جو چینل ہے یہ جو دکھا رہے ہیں جو ٹیمپریری بائی کٹ تو کری دیا تھا جنتا نے لیکن اگر یہ ایسے جھوٹ دکھانے لگ گئے اور سی بی آئی نے کچھ اور سیٹمنٹ کر دی تو یہ پرمنٹ بائی کٹ ہو جائیں گے تو پہلے آپ کو ویٹ کرنا ہے اور جب پوری کی پوری جاچ ہو جائے گی تب کچھ کمنٹ کرے اس سے پہلے آپ بدے کو نہ بٹکائے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے بہت بہت سینئر لوہر ہیں اجول نکم انہوں نے کئی ایسے کیسے دیکھے ہیں انہوں نے ایسی کئی ریپورٹ دیکھے میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں لوگ اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سی بی آئی اپنا فائنل بیان دے سٹیٹمنٹ دے سی بی آئی کے پاس کیا ہے اس ریپورٹ نے اس کیس کو سلجھانے میں سی بی آئی کی کتنی مدد کی ہے یہاں سے آگے کیا ہو سکتا ہے اجول نکم سے بہتر طریقے سے کوئی نہیں سمجھا سکتا ویشال جی یہ پورا ماملہ سرکمچنسل ثبوت پر آدھاریت ہے اور سی بی آئی کو اپنی جاج میں چین آف سرکمچنسل جڑا نہیں ہوگی تاکیو کچھ کنکلیجن پہ آئے لیکن میں دو بات یہاں اہم کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا دیش کا ہر کوئی وقتی جو نیوز پڑھتا ہے دیکھتا ہے اور اس مانسک سیتی میں آگیا ہے سچ کیا آپ جھوٹ کیا سوشان کے پریوار کے طرف سے بار بار جو پریس کانفرنس لیے گئے اور بہت گلت تھا میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اس پرکار سے پریس کانفرنس لینا یعنی جاج ایزنسی کو پرباوید کرنا ہے ایتنا ہی نہیں تو سوشان کے پریوار کے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو پرائیویٹلی ایک ایمز کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دو سو پرتیشت یہ ہاتھیا ہے کہ سادھار پہ کہا تھا کیا تھا ڈاکٹر کا نام نہیں ہے لیکن یہ ریپورٹ آ گیا ہے سچ کیا جھوٹ کیا اس پندے میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن دکھ اس بات سے جرور ہے کہ ہمارے دیش میں گئی تین چار مہنوں سے جو چل رہا تھا کہ ہاتھیا ہے اس کو کسی نے بھی یعنی ہماری کانون ویوستہ نے کہیں روکنے کی کوشش نہیں کی یہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن سادھ پریوار کے عروض تو آج بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں پریوار تو پھر بھی پوچھے گا کہ اگر آتما ہتھیا ہی ہے ریپورٹ کے مطابق تو پھر اس کے لیے کس نے حصہ آیا بیشال جی ایک منٹ ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے میں بہت اہم سوال اٹھا رہا ہوں یہاں آپ کے مادیم سے دیکھئے آتما ہتھیا ہے کیا آتما ہتھیا ہے کیا آتما ہتھیا ہے اس کی سی بی آج آج کر رہی ہمیں رکنا ہوگا لیکن جس پرکار سبھی چینل میں چل رہا تھا جس پرکار پینڈ میڈیا میں آ رہا تھا اسے ہماری کورٹ ویوستہ نے کہی روکنے کی کوشش نہیں کی اسے میں دکھت ہوں کیونکہ ہمیں کہتے ہیں کہ میڈیا کو ایک ستنتر ہے میڈیا کو ایک رائٹ ہے پر یہ رائٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو لکشمن ریکھا بھی پار کر دیا مجھے دکھ اس بات کا ہے کئی بار میڈیا نے لکشمن ریکھا پار کر دی ہے یہ میں ضرور کہوں گا اور اس لئے کہنا تھا کہ آج ایجنسی جب تک کھلے دن سے نشپاکتی سے زیاد کرتی نہیں تب تک ہم کوئی نتیجے پیار رہا سوال ابھی سی بی آئی کیا کرے گی سی بی آئی کے پاس جو ایف آئیر درچ ہے دیکھیں ابھی یہاں دو اپینن آگئے مومبئی کے کوپر ہسپیٹل کا ایک اوپینن آگیا سوال ابھی ایمز ڈاکٹر کا ایک فائل میمبرز ڈاکٹر کا ایک ایک اوپینن آگیا کہ یہ بھی سوال ابھی ہاتھیا نہیں تو سی بی آئی کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آتماکتیا ہے تو کیوں آتماکتیا ہے کیا وہ دپریشن میں تھے دپریشن میں کبس ہے کیا ڈرگ لے رہے تھے کیا نہیں وہ اس کا ڈاگ جنا اگر یہ بھی میں اور ایک کوشن وارننگ دے رہا ہوں کہ سی بی آئی کو اگر ایسے کوئی سرکمچنجل سبوت ملتے ہیں کہ جس آدھار پر وہ ایرریجسٹیبل انفرنس کرتے ہیں لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ہتیا ہے تو سی بی آئی ایمز ڈاکٹر کی ریپورٹ بھی خالیج کر سکے لیکن یہ پورا جاج میں کیا نکل آتا ہے اس پر نروے ہوگا ٹھیک ہے کنیکا جی اور اس کے بعد ارون جی کنیکا جی یہی سوال اب بھی سوشل میڈیا پر بڑے بڑے ستارے پوچھ رہے ہیں کہ اس ریپورٹ کو کیسے سچ مان لیا جائے اگر یہ ریپورٹ سچ بھی ہے تو پھر آتما ہتیا کے لیے کس نے اکسایا پریوار کے آروپوں کا کیا ہوگا دیکھیں سی بی آئی کے پاس جانچ اس لیے گئی تھی کیونکہ پریوار نے ایک ایف آئیر درج کیا تھا اور ایف آئیر میں ابیٹمنٹ سویسٹائیڈ لیکن ایف آئیر کے خلاف اگر آپ نے کیا ہے تو وہ بلکل پروو نہیں ہو سکتا ہے کوٹ میں ریہ آس تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تار اس نے نہ کانٹیکٹ میں تھی نہ اس نے فون کیا تو وہ اکسا بھی نہیں سکتی تھی تو ابیٹمنٹ سویسٹائیڈ آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ جس پریوار کی وہاں پہ جو اس کی بہن تھی وہ وہاں تھی وہاں سے پریسکرپشن جو ڈلی سے مانگایا گیا وہ دوائی نے کیا اثر کیا سوشان کے اوپر کیا بہن نے اسے کچھ کہا کہ بھئی کچھ تنس کسے یا پریوار نے کچھ تنس کسے کہ بھئی دیکھو تم نے ہم کو اب بلائے جب وہ تم کو چھوڑ کے چلی گئی ایسے بہت سارے سرکنس تنس ہو سکتے لیکن یہ سچائی باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہے کہ یہ پریوار نے کیا کہا یا وہ جو درگز اسے لیے وہ اس کے باڈی پر اور اس کا مائنڈ کے اوپر کیا سکتا کیا وہ اس کے اور دیپرین میں دیپرین میں چلا گیا تو شہزاد آپ کے جب آری آئی تب بولے گا ایک سکنڈ یہ انفلٹرڈ باتیں جو بولی جا رہے ہیں میں جو بول رہی ہوں میں اپنے بات پر ایک سکنڈ میں موقع دے رہا ہوں شہزاد میں موقع دے رہا ہوں تیس سکنڈ میں کنے کا جی آپ دیوار پوری کریں گے یہ سب جو شروع گیا یہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے کیونکہ آپ ابھی ہم ابھی بھی جسٹس پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں کنی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ آل آنگلز آرنگ انویسٹیگیٹر سی بی آئی جب کوئی نشکرس پر نہیں پہنچی ہے تو یہ کنی کا جی نشکرس پر کیسے پہنچ سکتی ہے ایڈی کی جانچ پر کوئی نشکرس پر نہیں پہنچا گیا ہے تو کنی کا جی نے کیسے فیصلہ سنا دیا یہ کلینچٹ کیوں کھڑی ہو جاتی ہے میں نے یہ کلینچٹ دینے والی فیکٹری کیوں کھڑی ہو جاتی ہے آپ کوریج پر بے شک بات کیجئے کوریج پر یہ بھی بات ہو سکتی ہے پرائیوجیت ساکشاتکار کس نے کیا پرائیوجیت پی آر کس نے کیا اس پر بھی بات ہو سکتی ہے پر سوال یہ ہے کنی کا جی کو کیا لکار ہے کہ پریوار کا چریترہ رنڈ کرے پتا کا چریترہ رنڈ کرے سشان کا چریترہ رنڈ کرے بہنوں کا چریترہ رنڈ کرے یہ سکتے کے لئے آپ سشان کے فیلز نہیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے سمیں میرے پاس ستنا ہی ہے یہی بات جو بات شہزاد کہہ رہے ہیں کنی کا جی کہہ رہے ہیں جسٹس مانگنے کو لے کر کسی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے لیکن پچھلے ایک سو بارہ دنوں سے جیسے ہر روز نئی نئی تھیوری پیش کی جا رہے ہیں میڈیا کے ایک حصے نے جیسے آپ کو منوہر کہانیاں سنائی اس ریپورٹ کے بعد کیا ان پر لگام لگ جائے گی یہی سب سے بڑا سوال جس پر ہم نے آیا چرچہ کی بہت بہت شکریہ سب ہی خاص پیمانوں کا ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ دیں